زلجنا جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالی ٹی وی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا عوض تارک سلطان آج ہم موجود ہیں سید عسین عباس شاہ کے سٹیبل میں آپ کو ایک ایسا بہتی پیارا گھوڑا دکھا رہے ہیں جو کہ زلجنا کے طور پر رکھا گیا ہے آج شاہ صاحب سے آپ کو ملواتے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا پوچھتے ہیں کہ اس کا پرپس کیا ہے اور اس کا سورس کیا ہے اس کی خدمت پر کتنے بندے معمور ہیں اور اس کا سورس کیا ہے یہ کہاں سے ہر کیا گیا اور اس کی بریڈ کونسی ہے اسلام علیکم شاہ صاحب جی جی والیکم اسلام جی کیا حال ہے آپ کے خیلیت سے جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ جو آپ نے بڑا خوبصورت اور بڑے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کے کس زلجنا سے آپ پیار کرتے ہیں تو اس کا پرپس تو سارے دوستوں کو پہلے پتہ چل گیا ہوگا اس کو آپ کیسے رکھتے ہیں اس کا ڈائیٹ پلین کیا ہے اسے آپ کتنی محبت کرتے ہیں جواب ضرور دوں گا اور یہ عبادت سمجھ کے دوں گا کیونکہ یہ زلجنا پاک جو ہے اس کے بارے واقفیت جن لوگوں کو نہیں ہے ان کو ہو جائے کہ یہ زلجنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل فرجہ علی محمد دو جہان کے سردار پاک کے پاک بیٹے کی سواری جو زلجنا ہے جو آپ واقعہ کربلا فقہ کے مطابق ہر بندے نے جس فقہ سے وہ تعلق رکھتا ہے اس نے یہ پڑا بھی ہے تو زلجنا رہوار تھا میرے پاک مولا امام حسین علیہ السلام کا ہم اسی نسبت سے عبادت کے طور پہ یہ ہمارے گھر میں ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اسی کا صدقہ کھا کے دوسرے ہمارے جو گھوڑے ہیں وہ پل رہے ہیں اور زلجنا پاک کا ایک وہ مقام ہے کہ ہم زلجنا پاک کو اسی نسبت سے کہ یہ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک بیٹوں کی سواری رہی ہے اور جب یہ وہ اس وقت میں بھی پاک محمد وآلہ محمد کا ساتھی رہا ہے جب مسلمانوں نے دو جہان کے سردار پاک کی پاک اولاد پر ظلم کیا اور یزید ملون کے ساتھی بنے تو یہ رہوار نے تب بھی پاک مولا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اسی نسبت سے ہم اس پاک سواری کو اپنی عبادت سمجھ کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنا سارا کچھ بھی سمجھتے ہیں اور جب محرم کے ایام بلکہ ہمارے لیے تو ہر دن جو ہے وہ پرسوں میں ہوتا ہے اور پاک محمد وآلہ محمد کی یاد میں ہوتا ہے محرم کے ایام میں ہم بقاعدہ طور پہ اسی نسبت سے عز الجناہ کی برامگی کرواتے ہیں اور جلوس میں پاک رسول کے پاک بیٹے کو پرسا دیتے ہیں اور ہم غم کے دن جو ہیں وہ اسی کے سہارے ہم مناتے ہیں اور اسی کے ساتھ مناتے ہیں یہ ہے ہمارا عقیدہ الحمدللہ اور باقی آپ کا ایک کوئسچن تھا کہ آپ اس کا کس طرح خیال رکھتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے میرے اگلی باتوں میں ہی اس کا جواب ہے کہ اس کا ہم خیال نہیں رکھ سکتے یہ ہمارا خیال ہے اور انہی کے وسیلے سے اور انہی کے صدقے اور انہی کے سبب سارا نظام چل رہا ہے الحمدللہ اور یہ جو ذو الجناہ پاک کی آپ نے زیارت کی جو ہمارے نصیبوں میں جو چمن عباس میں کھڑا ہے اس کا نام ہے لال بادشاہ اور لال بادشاہ یہ ہمیں جب سے ملا ہے اور ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں تو ہمیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے لیکن پھر بھی ہماری صبح بھی لال بادشاہ کو دیکھنے سے ہوتی ہے اور رات بھی لال بادشاہ کی زیارت کرنے کے بعد ہوتی ہے تو اس یہ بریڈ جو ہے یہ ہیوی بریڈ ہے اور یہ ان کا ٹیمپرومنٹ جو ہے وہ بہت پلائٹ ہوتا ہے اور یہ بڑی نایاب نسلج اور آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ کچھ دوست تھے جو بڑے حیران ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ اتنے بڑا مطلب سٹرکچر اور اتنا پلائٹ اور اتنا خوبصورت نظام سارا اللہ پاک کی طرف سے تو یہ واقعی جو ہے یہ ایک بہت بڑی مطلب بہت بڑا جو نام بھی ہے اور لوگ بہت دور دور سے آکے تو زیارت کرنے آتے ہیں سلام بھرتے ہیں اور ہمارے لیے تو یہ سارا کچھ اور سارا نظام ہے الحمدلہ شاید جی لال بادشاہ کی جو بریڈ ہے وہ آپ نے ہیوی بریڈ بتائی ہے یہ گوڑوں کی خاص نسل ہے جی یہ خاص نسل ہے اسٹریلیا میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور میں چونکہ ابھی ریسنٹلی انہی ممالک سے ہو کے آئے ہوں تو ان کا وہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور یہ ٹیمپرومنٹ کے حساب سے یہ مطلب بہت پولائٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی پیار سے وہاں پہ رکھے جاتے ہیں تو ہماری خوش قسمتی کہ مجھے یہ مونا ڈیپو سے مجھے یہ ملے جی اور یہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں سیدلی رضا بخاری اور پھل اروان میں وہ میرا بلکہ میرا بھائی تو نہیں میری ذات ہے تو انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا تھا تو الحمدللہ ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں اس کی ایج کتنی ہے یہ میرا خیال ہے سات سال سات سال ہائٹ بہت بڑی ہائٹ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہمارے عام گھوڑے جو ہیں وہ سکسٹی ٹو سکسٹی ترین چس کے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے تو ان کا بریڈ لینے کے بارے میں جا ہے جی نہیں ان کا وہ ہماری فقہ کے حساب سے ہمیں ان سے کوئی کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے ہم تو بس انہیں صبح دیکھتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے ہم تو جی رہے ہیں جی تو جو ان کی مرضی آتی ہے وہ ویسے ہی چلتے پھرتے کھاتے پیتے اور ہم ان کے ساتھ ساتھ جی وہ ہمارے ساتھ ساتھ جی جی ویسے تو سارے جو ملازم ہیں آپ کے وہ لال بادشاہ کی خدمت پر جی ایسے جی ایسے تو ویسے بندے آپ نے فکس کتنے کیوں ہیں کہ آپ نے جی میرے دو بلکہ دو آدمی ہیں جو پروپر ڈیوٹی دیتے ہیں لال بادشاہ کی جی اور انہی کے پاس وہ رہتے ہیں سوتے بھی ان کے ساتھ والے روم میں ہیں جی اور وہ چوبیس گھنٹے انہی کے پاس رہتے ہیں اور بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے جی جی اپنی طرف سے تو جی باقی گھوڑوں سے بہت مختلف ہے باقی گھوڑے روٹین میں ایک ہی ڈائیٹ کھاتے ہیں لال بادشاہ کبھی جلیبییں کھا رہے ہوتے ہیں کبھی دودھ پی رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی جو ہے وہ دیسی گھی کی بنی چورییں کھا رہے ہوتے ہیں جتنا ابھی بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور جتنا وہ کھائیں جی وہ ہمارے نصیب ہیں اور جتنا وہ جیئے وہ ہمارے ان کے جینے کا صدقہ ہے جی سارا نظام تو ہم انہی کے خیال میں ہی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے اس سے بڑا گھوڑا نہیں دیکھا ابھی تک جی تو یہ پوری بریڈ اتنی ایوی ہوتی ہے یا کہ یہ بریڈ میں سے بھی میرا خیال ہے زیادہ ہیں جی جتنے نوملی ان کی بریڈ ہوتی ہے یہ ان سے بھی زیادہ جی یہ نایاب ہیں یہ نایاب ہیں زبادہ یہاں والکم جی سوال بھی سانے